اسلام علیکم دوستوں کے عالی ٹک ٹک کے عمد کرتا ہوں حضرت سمدی اللہ باک کا بڑی حسان ہے میں بھی ٹک ٹک ہوں دوستان ایک نئے ویڈیو پر ساتھ آدھر وہاں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پیشلی ویڈیوز میں جو ہے ہم نے وہاں پہ بوٹر ویس ایرویٹ کیا تھا اور وہاں پہ ہماریاں گاہیاں تھی وہ جو جنٹ لوگوں نے چینج کی تھی مطلب جو دو پہلے ٹکسی ہیں تھی ہم کی جنہاں پہ دو اور ٹکسیاں آگئی تھی تو وہاں پہ جب انہوں نے ہماری ٹکسیاں ایکسچینج ہو گئی ہم نے انہوں نے ہم کو ٹکسی میں پہلے کی طرح بٹھایا بٹھا کے تو جو ہے انہوں نے پھر سے گھڑیاں چلانی شروع کر دی پھر کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے جو ہے وہ دو گھنٹے گھڑی چلی ہوگی تو وہ ہمیں ایک بزار کے اندر لے کے گئے وہاں پہ ایک سیف آس تھا بزار کے اندر بنا ہوا تھا مطلب ایک بزار کا شہر ہوتا ہے بزار ہے اس کے ساتھ جس طرح دکانیں ہوتی ہیں دکانوں کی اوپر مکان بنیتے ہیں اس طرح کا سیف آس تھا وہ نے اس سیف آس کے اندر لے کے گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ پہلے سے رڑ کے موجود تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ ہم سے ہمارا جو جس کو میں حوالے کیا مطلب کہ جو وہ وہاں کا ہمارا کیریٹیکر تھا جس نے ہم کو جہاں پہ ہمارا دھیان رکھنا تھا جس کے ہم انڈر رہے نہ تھا جس نے ہمارے ساتھ کتاب پوچھنا تھا مطلب کہ کس آجی کے بندے ہو اس میں وہ ایک پاکستانی چاہتا تھا انہوں نے وہاں سے اس کے والے کیا اور وہ وہ جو کہیں چلے گئے انہوں نے اس کے والے کر کے تو وہاں سے چلے گئے تو وہ جو پاکستانی چاہتا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا مطلب دوسرے جنگ لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ جو پیسے لیے وہ لے کے غائب ہو گیا یا اپنی جیب میں ڈال لیے کوئی چیز لاکے جو کچھ لے جنگیں دیتے تھے لیکن یہ چا چاہتا تھا پاکستانی تھا تو جو ہم اس کو پیسے دیتے تھے یہ جو لڑ کے پیسے دیتے تھے وہ چیز لاکے دیتا تھا لیکن ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے جو ہم نے چھپا ہوئے تھے وہ ہم نے نکالے نہیں ہیں تو وہاں پہ جا وہ اپنے امام سے کچھ پوچھا ہمارے ہائی جی کے بارے میں کون سے ایجنٹ کی اکیدمی ہے کون کون سے ایجنٹ کا بند ہے وہ سارے اس نے ہساہی کتاب لکھا لیکھ کے پھر اس نے بتایا کہ فلان جی کے بندے سورا لکھا لیں گے فلان جی کے بندے کل شام کو نکالیں گے فلان جی کے بندے پرسو لکھا لیں گے اس طرح اس نے بتایا اور ہمارا جو نمبر تھا اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہوتی ہیں دین یہاں پہ رہنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا نمبر آئے گا اس کے بعد آپ کو نکالنا ہے جب نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکنل کو دبائیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستوں جاتے ہیں ویڈیو کی طرف تو وہاں پہ ہم تین دن اور تین آتے جو ہیں وہ رہے تو وہ وہ کھانا جا تھا شان کو جو دوسرے لڑکے تھے ملکے بنگوانتے تھے اور وہ کھاятся تھے اور کچھ جو تھا وہ جن کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے وہ جو چاچا تھا وہ ان کو کھانا دے دیتا تھا خیر اب جو وہ تین دن وہاں پہ رہے وہاں پہ اس کے بعد ان نے کہا کہ تین دن بعد جیسے دیسے گزر گیا تین دن کے بعد ان نے کہا کہ آپ کو آگے نکالنا ہے تو آپ تیار ہو جائیں ہم جب ہمارا نمبر آگیا تھا جو ہمارا نمبر ایدل نے کہا کہ آپ اچھے سے تیار ہو جائے بلکل اچھے کپڑے پہلے اس طرح بلکل اس طرح ہو جائیں تیار کے کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ ڈینکی لگا کے جا رہے ہیں تو ہم تین دوست میں چوتھا جو تھا ہمارے ساتھ راستے میں جہاں پہ آپ کو بتایا تھا ہمارے ساتھ ملا تھا اس کا نام شاہد میں نے پیشلی ویڈیوز میں نہیں بتایا اس کا نام شاہد تھا اور وہ بجرات سے تھا اور باقی تینوں دوست جو ہیں وہ ایک ان کا نام شاہد میں نے آپ کو نہیں بتایا وہ بھی بتا لیتا ہوں ایک کا نام جو تھا وہ علی تھا اور ایک کا نام جو تھا وہ تیور تھا میرا نام میرا نام تو آپ کو بتا ہی ہے تو وہ ہم چاروں جاتے وہ کٹے ہی تھے اس نے ہمیں ایک آڑی کار میں بٹھایا مطلب تین اپنی بیچھے بٹھایا اور ایک آدمی جو ہے وہ اس نے آگے بٹھایا فرنٹ سیٹ پہ تو وہاں سے اس نے گاڑی چلانے شروع کر دی مطلب آگئے اب ہمارے صفر جو تھا وہ تہران سے مہاکو کی طرف شروع ہو چکا تھا تو وہ بہت لمبا صفر ہے وہ مطلب گاڑی چلائی جا راستے میں اس نے ایک ہی آگئے ایک ہوتل پہ گاڑی روکی گاڑی پہ روکی تو وہاں تو کچھ کھانی پینے کے لیے کچھ پینے کے لیے چلا گیا تو ہم گاڑی کے اندر ہی بیٹھے تھے وہ گاڑی اس طرح ہی تھی کہ مطلب کلرڈ شیشے تھے اس کے اندر سے تو باہر نظر آتا تھا لیکن باہر سے اندر نظر نہیں آتا تھا اور ہمیں راستے میں سب کوئی نظر آ رہا تھا کہ سائیڈوں پہ پار ہی پار ہے برف ہی برف ہے دور دور تک ہی ہوتا ہے وہ پار سفیت برف پڑی ہوئی تھی ہم سوچ رہے تھے کہ یا ہم یہ کیسے کراس کرنا ہے تو وہاں پہ جب ہوتل پہ اس نے وہ کھانی پینے چلا گیا تو کوئی تھوڑی دیر پانچ مٹی گزلے ہو گئے کہ وہاں پہ پلیس کی گاڑی آ گئی تو ہم جو پہلے ڈر گئے کہ یا کی پکڑے نہ چاہے لیکن ہم خموشی سے بلکل خموش ہو گئے ہم نے کوئی عواز نہیں کی اندر بلکل اس طرح ڈر گئے خموشی ہو گئے بیٹھ گئے وہ پلیس والے بھی گئے وہاں پہ انہوں نے کوئی کھایا پیا چاہے وغیرہ بھی تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد ان کے جاتے ہی وہ ایجر ڈیکر جو تھا وہ آیا اس نے گاڑی اس نے بھی چلانی شروع کر دی وہ دوستوں ساٹھ گیا بارہ گھنٹے جو ہے وہ گاڑی چلی ہوگی اور اس نے گاڑی اس کے بعد راستے میں کہیں بھی نہیں روکی نہ مطلب کھانے پینے کے لیے نہ ہی کچھ ہے رفاہ آجت کے لیے کہیں بھی کوئی نہیں گاڑی اس نے روکی نہ ہی اس نے باہر نکل دیا نہ ہی میں کچھ چیز لاکے دی لیکن یہ ایک اچھے بات ہے کہ اس نے باقی ایڈیکٹوں کی طرح جو ہے وہ پیسے نہیں مانگ گئے اگر مانگتا بھی تھے تو ہمارے پاس تعلی نہیں تھے تو خیر جو ہے وہ ایک جب ہم پہنچ گئے تو وہاں پہ اس نے ایک شہر سے گزر کے نا مطلب ایک مطلب جس طرح ویلج میں فاصلے فاصلے پر گھار ہوتے ہیں ایک گھار ادھر ہے تو دوسرا وہ بہت فاصلے پر ہوتا ہے اس طرح کہ ایک گاؤں تھا وہاں پہ اس نے میری گھار میں جا کے اتارا وہاں پہ گھار میں چھوٹ چھوٹی اس کی جوادی ہے بھیلی سی بنی ہوئی تھی وہاں پہ مطلب دو ایک دادی دادا رہتے تھے مطلب پڑی عمرت کے دو لوگ تھے مطلب ہمیں ابھی بھی ہوں گے شاید دادی دادا تھے تو وہاں پہ اس نے میری اتارا اتار کے وہ چلا گیا اس نے بتایا کہ اب آپ کو آگے کی علاج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو جو ہے جب آگے نکال رہا ہوا آپ کو کال کریں گے ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو ایکچلی اصل یہ تو ایک بانہ تھا حالات کے بانہ کے ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے چار بھی پانچ لوگوں کو بارڈر کراس نہیں کروانا ہوتا ہے انہوں نے سو یا پچاس بندہ اکٹھا کر کے جو پیچھے والے تھے ان کو بھی لے گانا تھا اس کے پاس جو ہے وہ ایک بار ہی پٹھا بارڈر کراس کروانا تھا کہ جو پکڑے گئے پکڑے گئے ج بارڈر کراس کر جائیں گے ان کے پیسے تو ملیں گے خیر جو ہے وہاں پہ ہم کو پورے ساتھ آٹھ دن مطلب ہفتہ رکنا پڑا لیکن یہ الگ شکر ہے کہ وہ مائی وابا جو تھے وہ بہت اچھے تھے مطلب جو ان کو ہم وہاں پہ ہمیں پیسے نکالنے پڑے وہ ہم نہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم لوگ ہی تھے وہ مائی وابا اچھے تھے مطلب ہمیں کہہ وغیرہ بھی دیتے تھے سبڑی کا موسم تھا اور انڈے وغیرہ بھی اپنے پاس پیسے دیتے تھے اس کے بعد جو ہم پیسے دیتے تھے وہ بھی چیزیں آ کے دیتے تھے اس طرح نہیں تھا کہ وہ پیسے لے کے کھا جاتے تھے وہ اچھے تھے اور کمرے کی ساتھ سوائی بکا دیتے تھے ہم وہ ہفتہ پورے جو ہے وہ وہاں پہ رہے وہاں پہ رہنے کے بعد ایک رات جو ہے وہ اس نے میں پچھلے ٹائم فون کیا مطلب ہے زورہ سرٹ کا ٹائم تھا تو اس نے فون کیا کہ آج رات کو میں آؤں گا اور اس ڈینکر نے فون کیا آپ تیار ہو جانا آج نکلنا ہے گیم نکل ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اور ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ یار نا ہم نے آگے جو ہے وہ ترکی کرنسی لیرے جو ہے وہ لینی ہے تین ہزار کے تو آپ وہ لیتے ہیں اور ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے میں لیتا ہوں گا تو اس نے رات تقریبا نو دس کا ٹائم ہوگا تو وہ آ گیا ہم نے وہ جو کپڑے تھے وہ پہن لیے وہ باقی ہمارے دیکھیں درد دوستوں اللہ پاک کی طرف سے ہماری اس طرح مدد ہوئی کہ ہم نے وہی کپڑے پہنے جس نے جس میں جو ہے وہ ہم نے پیسے چھپ پیال کے باقی جو تھے وہ اس طرح چھپا ان کپڑوں میں ہی بیس پہلے کی طرح چھپا دیئے تھے اور وہ کپڑے ہم نے پہن لیے تھے اور اوپر سے وہ جیکٹیں مگرہ جو تھی ہم نے پہن لی کے رہا زیاری بات ہے درد در سے ہمیں وہاں سے نظر آ رہا تھا پہاڑی پہاڑ رہا ہے وہ برف ان پر پڑی ہوتی تھے ٹھنڈ بہت زیاری بات ہے ہفتہ آپ ادھر رکھے تھے اور پہلے بھی دس پندر دن نومبر کے سٹارٹ میں ہم نکلے تھے اور وہاں پہ اب دسمبر سٹارٹ ہونے والا تھا تو وہ نوندہ کا ٹائنگ تھا وہ گاڑی لے کے آ گیا اس نے گاڑی میں مٹھایا گھنٹا ایک چلی ہوگی گاڑی کے وہ میں ایک کھلا میدان علاقہ تھا وہاں پہ لے کے گیا تو وہاں پہ گیا تو وہاں پہ پہلے سے ہی پچاس پچپن لوگ جو تھے وہ پہلے ہی تھے مطلب وہاں پہ ایرانی تھے اس نوری افغانی تھے انڈین تھے پاکستانی تھے والا فیمریز تھیں مطلب پچاس آدمی جو تھے وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ جب اس نے صاحب کو کٹھا کیا اس نے کہا ادھر چپ ہو کے آپ کٹھے ہو جائیں اور جو انہیں چورٹ کرتا تھا اس کو وہ مارتے تھے ادھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو لائن بنا کے ہمارے پہنے ساتھ ساتھ چلنا اور رواز بلکل بھی نہیں کرنی ہے تو ہمیں اس نے بارڈر جو ہے وہ ماں کو بارڈی کی طرح سے کراس نہیں کروایا تھا وہ میں اس نے کرنے والے راستوں کی طرح سے کراس کروایا تھا تو وہاں پہ اس نے جب ہمیں لائن بنا کے چلوانا شروع کیا وہ ایک بلکل کھلا علاقہ مطلب جس طرح کھید ہوتے ہیں کھلے مطلب بھی اس طرح کا تھا لیکن وہاں پہ جو ہے وہ برف جمعی ہوئی تھی نیچے پانی چھا وہ گندہ مطلب جس طرح تلاب ہوتے ہیں ہمیں گاؤں میں ہوتے ہیں تو وہ تو زیادہ مطلب تھوڑے گہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ اس کی نسبت اتنا زیادہ گہ رہا نہیں تھا لیکن پھر بھی جو تھا وہ اتنا اتنا مطلب گہ رہا تھا تو اس میں برف جمعی ہوئی تھی لیکن جب اس میں ہم پاؤں رکھتے تھے تو ہمارے پاؤں جو تھے وہ نیچے دنس جاتے تھے پاؤں میں برف چلی جاتی تھی پاؤں بہت یادہ ٹھانڈ لاغ رہی تھی مطلب زیادہ بات ہے اب ہر بندہ جو ہے وہ پانی میں ہی چال رہا تھا برف میں وہ اس طرح کوئی گھنٹہ دو گھنٹے چلے ہوں گے کہ آگے جو ہے وہ ایک راستہ آگیا مطلب ایک اس طرح راستہ بنا ہوا تھا اس نے بتایا کہ یہ ایران کا بھی راستہ ہے یہ ترکی کا بھی راستہ ہے تو اب یہ آپ لوگوں نے کراس کرنا ہے وہ مثلا بھی اس طرح تھا کہ وہ آگے راستہ اس طرح اس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آگے جو تھا راستہ انچا تھا اس کے آگے جو تھی وہ جگہ بالکل آگے سے نیچے تھی تو اس طرح ہوا کہ جب اس نے کہا کہ ادھر آپ کو بیٹھ گئے وہ جگہ برف تھی ادھا گھنٹہ بیٹھے رہے اب اس نے ہمیں کہا کہ جب آپ نے آپ کو کراس کرنا ہے راستہ اچھا فوج والے فائر کریں ایرانی کریں ترکی میں جو بھی کریں آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے اپنے سیدھے بھاگ جانا ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے ہمیں اس ٹھیک ہے ہمیں اس ٹھیک ہے کہ گولی نہ لگ جائے کچھ ہو جائے لیکن حیل مجبوری تھی ہم نے اب کارکیا سکتے تھے اب آگی جانا تھا واپس تو جا نہیں سکتے تھے جانا کا خطرہ تو تھا ہی اس نے ہمیں کہا کہ چلو اب بھاگو ہم جب بھاگنے شرو WOR کیا تو آگے سے راستہ نیچے تھا تو پتہ نہیں چال رہا تھا وہ اوپر سے اندیرہ بھی تھا پتہ نہیں چال رہا تھا کہ آگے مطلب نیچے کیا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک اور او پہلے لڑکوں نے آگے چھلانگے لگائیں توعasu بہتان%%%%%&%%%%%挞دہ اور پچھے بہتانوں نے چھلانگے لگائی تپھر آگے ناؤنچ میں گر گیا جب کہ پیچھے سے وزار رہے ہوں یہاں تیز میں سے 2 ماضاہ ہوا چل ساتھ میں چھلانگے اور tumor کے wichtig suit جب جب تیسلا ساتھ میں شکل ہوا پیچھے تو ہم نے ایک دوسرے کے جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیئے تھے ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے ہم نے کٹھے رہنا ہے یہاں پر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے تو یہ ہمارے لئے ہمارے حق میں بہتر ہو گیا اور جب تیسرا فائر ہوا ہم نے میں نے دوسرے سے کہا کہ بیگ پھینکو اور بھاگو ہم نے بہتر ہی پھینک دیا اور ہم نے سامنے یہاں جا رہے تھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا واقعی دو کیچھے راستر میں دیرے سے جا فائر ہوا تھا تو کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا کوئی پتہ نہیں ہوا ہم کیوں ہے آگے جا رہے ہیں سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آگے سے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا ہم نے کدھر جانا ہے ہمیں ایک آگے باہر جو ہے اس پہ چڑھے ہیں چڑھ کی اس کے بعد جو ہے آگے ہم نے نیچے اترنا تھا تو ادھر سے پیچھے سے فائر ہو رہے تھے ہم نے سکتا ہے کہ یار کی اگر گولی لگی تو یہاں تو ہم مر جائیں گے اور اگر نیچے اس پارڈ سے گرے تو ویسے دڑا پڑا پڑا کے مریں گے مذلت نہ کہ کوئی لوگ یا کوئی کچھ آپ کیا کریں دوسرے سنے لڑکوں کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ کدھر گئے ہیں ہم نے خیر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا ہم نے کہا کہ یار آپ پیچھے تو جانا نہیں آپ آگے صرف چلتے ہیں جو ہوگا ریکھا جائے گا اگر کوئی نہ کوئی یا پھر پکڑے جائیں گے یا پھر کھیں پہنچ جائیں گے ہم نے اس کے پارڈ کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا چلنا بھرفتی اوپر سے ٹھنڈ پار رہے تھے ہم نے چلنا شروع کر دیا اور پارڈ پر جو چھوٹے جو مذلب ایک ادھر ادھر آگے ادھر آگے ادھر سے گھر جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے ہم ان سے دور دور سے گزر کے ہم آگے چلنا شروع کر دیا ہم کوئی گھنٹا ایک چلے ہوں گے کہ آگے جو ہمیں ایک سائٹ پر سڑک نظر آئی سڑک پر مطلب گاڑھیوں گزر رہی تھی دور سے لیکن کی وجہ سے ہمیں بتا چاہ رہا تھا کہ یہ سڑک ہے ہم نے کہا چلو یار اب سڑک کے نظریق نہیں جانا سڑک سے تھوڑا دور جو ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ کے ساتھ تھوڑا دور رکھ کے نظر چلنا شروع کر دیا ویسا بھی رات کا ٹائم تھا کہ دور سے نظر نہیں آتا تھا کہ ادھر کھیتوں میں کوئی آگمی چل کے جا رہا ہے اوپر سے برف پڑھ رہی تھی ہمارے باؤں میں اتنے اتنی جو ہمارے باؤں برف میں دانس رہتے ہیں ہم نے اس برف میں چلنا شروع کر دیا ہم کوئی گھنٹا ایک اور چلے ہوں گے کہ ہم نے کہا چلیں یار پیسے تو اب ہمارے پاس ہے اس وقت میں بتانا بھول گیا جو اس ٹی ہم نے کرنسی جو تویز ایجنٹ کو کہی تھی وہ ہم نے اس کو تین ازار کے کہے تھے تو وہ تقریبا میرے خیال میں کچھ ایک سو بیس تیس لیرہ بنتے تھے لیکن اس نے ہمیں سو لیرہ دیا تین ازار کا وہ پچیس سو کے حساب سے پچیس سو کے پچیس سو لیرہ بنتے تھا لیکن اس نے ہمیں تین ازار میں دیا ہم نے کہا پھر اس طرح ہمارے پاس کوئی رہا سنجل ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم نے جب ہمیں وہاں پہ پہنچے تھے بارڈر کراس کرتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا کہ چلے ہمارے پاس یہ پیسے بھی تو ہیں اور ہم چار لوگ تھے ہم نے سوچا یار اب کیا کریں اندھر جاتے ہیں سڑک پہ وہاں پہ کسی ٹیکسی کو روکتے ہیں روک کے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں اب انپیادت جو جا نہیں سکتے ہو نا یہ میں آگے پتہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے ہم جاتے ہیں ٹیکسی والے کا وہ ان کا تو یہ روز کا کام ہے جیسے لوگ روز آتے ہیں ہم کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے کہیں نہیں کہیں تو چھوڑ دیں گے یا پکڑے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو ایسے ہی بھٹکنے سے یا بھوکھا پیاس آمرنے سے یا برف میں ٹھڑ کے ہوئی آسے مرنے سے تو بہتر ہی ہے تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم سڑک پہ جو باقی سائیڈ پہ بیٹھ گیا اور ایک جو ہے وہ لڑکا اس نے ٹیکسی والے کی روکی ٹیکسی روکی اس نے کہا کہ ہم نے جانا ہے تو اس نے کہا اور اب انہوں نے اس کو پچاس لیڑا دیا کیوں کہ چار آدمی تھے انہوں نے پچاس لیرہ دیا اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا گانہوں گھنٹا گھنٹہ گھنٹہ چلی ہو رکھی کہ اس نے ہا کے پیٹرول پم پہ وہاں پہ گاڑی روک لی گاڑھی روکے تو اس نے کہا گو ہم نے کہا رہے ہیں مطلب اس لپانت ہمیں آتی نہیں تھی تو اس کو بھی انگلیش نہیں آتی تھی لوگ تھوڑی بہت جو ہمیں سمجھاتا تھا ہم نے کہا ہم نے آگے جانا ہے اس نے کہا لو لو پلیس جیل اس طرح اس نے انتہائیت کرتے ہیں اس نے نہیں آگے لے کے گیا اس نے بھی وہاں پہ پاک پہ اتاہ دیا تو وہاں پاک پہ جب تھے وہاں پہ اس نے پاک پہ لگے کرنا بڑی عمر کا چاچا ساتھ زبان تو اس سے بھی نہیں آتی تھی لیکن لوگ کو زہری بات ہے اس کا پتہ تھا جس طرح ہم آئے تھے پہلے بھی لوگ آتے ہوں گئے ہم پہلی بات تھوڑی آئے تھے تو اس نے ہم نے پوچھا کہ ہم نے آگے جانا ہے اس نے ہمیں بتایا مطلب زبان تو آتی نہیں تو اس نے اشارہ میں اشارہ میں سمجھایا کہ یہاں سے ایسے پمپ کے ساتھ ادھر جاؤ آگے ایک اس نے رضایا کہ نالہ ہوگا اس کے ساتھ ایسے چلے جانا آگے پوریس کی چونکی اس نے اشارہ کیا کہ اسے ادھر سے گزر جاؤں گا کہ چلے ٹھیک ہے ہم اسے جو ہے وہ مدر ہو گئے نالے کے ساتھ آگے ہم چلتے گا چلتے گا چلتے گا چلے گا چلے آگے آگے جو ہے وہ ایک گاؤں سا آگیا وہاں پہ ہم نے ایک گھر جو تھا وہ میں خالی مل گیا مطلب آدھا گی رہا ہوا تھا آدھا ہم نے کہا کہ یا رب رات مطلب صبح ہونے والی ہے تقریبا صبح تین چار کا نہیں سوری دو تین تین ایک ٹائم ٹائم ہو گیا ہوگا تو اوپر اسے ٹھان کے میں ٹھانے میں ٹھانے بہت زیادہ لگ رہی تھی وہ کھانے پر نکلے بھی کوئی چیز نہیں تھی اور پمپ سے ہم کوئی چیز لے نہیں سکتے تھے کیونکہ رات ٹائم اس ٹائم دو دن کا ٹائم تھا ٹیک شاہ ہمارے پاس کوئی پور سائیکل دو تھا جس میں ہم نے پیٹرول دولوانا تھا اور ہم نے وہاں سے پھر کہا کہ چلیں یار صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ یہاں پہ رات رکھتے ہیں یہاں پہ جب صبح ہوگی تو اس ٹائم آگے پھر نکلیں گے دیکھتے ہیں کیا کرنا جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا تو ہم رات نے وہاں پہ بیٹھ گئے تو نہیں تو آ نہیں رہی تھی کیونکہ اتنی مشکلات کی وجہ سے اوپر سے وہ ہمارے جو گھٹنوں تک جو ہے وہ کپڑے جو تھے وہ برب کی وجہ سے گیلے چکے تھے ٹھانٹی میں زیادہ لگ رہی تھی تو نہیں توہار نہیں رہی تھی لیکن بس یہ ہی ہے کہ ہم ہاں پہ بیٹھے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو جو تھی وہ یہی تک تھی اب ہم ترکی میں پہنچ چکے ہیں بارڈل مارک راس ہو چکا ہے تو اب آگے آپ کو نیکس ویڈیو میں بداوں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا ہمیں پکڑے کا ہے یا آگے ایجنٹ کے پاس پہنچ گئے یا ہم اسطنبول پہنچ پائے کی نہیں پہنچ پائے تو ویڈیو کا کنٹ دیکھنے کا بہت شکریہ تو ملتے ہیں ایک نئی نیکس ویڈیو میں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آگن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور دیزائر کریں تو اپنے دوستوں کا ضرور شیئر کریں